ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے حکمرانوں کو شاید عوام کو سڑکوں پر لانے سے بڑا مزہ آتا ہوگا ہمارے وزیراعظم نے کچھ سال قبل نوٹ بندی کر کر سب کو سڑکوں پر لائن میں کھڑا کر دیا تھا انہوں نے تو خود ان کی بوڑھی ماں کو بھی بینک کی خطار میں کھڑا کیا تھا پھر ہماری ریاست تلنگانہ کے وزیراعلا جو موڈی جی سے دو ہاتھ آگے رہنا چاہتے ہیں انہوں نے تو عوام کو اس وقت سڑک پر کھڑا کر دیا تھا جب ساری دنیا گھروں میں خید تھی ہمارے وزیراعلا جناب کے چندر شکر راؤ نے کورونا وبا کی وجہ سے نافذ لاکڈاؤن کے دوران عوام کو ایک ہزار روپوں کے لیے خطار میں کھڑا کر دیا تھا اب گزشتہ مہنے ہوئی بارش سے شہر میں ہوئی تباہی کے بعد دس ہزار روپے امداد دی جاری ہے جس کے لیے میس عوامیں اپنے تفصیلات جمع کرنا ہوگا اور پھر دس ہزار روپے ایک آنے میں جمع کرائے جائیں گے جس کے اعلان کے بعد شہر میں میس عوام دفاتیر پر عوام کا بے پناہ حجوم دیکھا جا رہا ہے ایک بار پھر لوگ خطاروں میں کھڑے انتظار میں مصروف ہو گئے ہیں پھر بھی پیسے ایک آنے کے آثار بھی موجود نہیں ہیں کیونکہ میس عوام میں اندراج کے بعد انکوائری کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون مستحق ہے اور کون نہیں میس عوام دفاتیر میں دس ہزار روپے کے آن لائن اندراج کے لیے بھی زیادہ پیسوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے میس عوام میں آن لائن اندراج کے لیے پچاس روپے فیض ہے لیکن کہیں اسی روپے تو کہیں سو روپے کہیں کہیں تو پانچ سو روپے بھی حصول کیا جا رہے ہیں اس خصوص میں عوام کا کہنا ہے کہ پہلے تو عوامی نمائندے عوام کو دس ہزار کے نام پر لوٹا ہے اور اب میس عوام لوٹ رہی ہے خیر پیش ہے اس خصوص میں ہمارے نمائندے عبدالمکرم کی خصوصی ریپورٹ بیرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام یہ فام کے پیش ہے کتنے دیرے ہیں یہ دیر روپے کام ہے میں نے بہت دیر روپے کیا رہے ہیں آن لائن گرلے کے لیے ہیں ایسا مساہ لگے ہیں ہماری گلی تو چھوڑ دیئے ایک پیش بھی نمائندے اچھا جب جو پیش ہے جا پاکنے ہے اخطا آپ لوگ کو نمچے پر آرویا ایک پیش بھی نمیلا ایک پیش بھی نمیلا دوسرے گلیوں میں دیا ہماری گلی کو چھوڑ دیئے آج تک کوئی بھی نہیں آئے ہم آئے تھے ہی اسے گزر رہے تھے ہیں ہمیں آئے تھے ہی اسے گزر رہے تھے نہیں ہر جگھے ہے ہمارا کو معلوم نہیں tinha بہتر ہے اس کے فنوں کے بارے میں کچھ معلوم ہیں بہتر ہے ہمارا کو معلوم کرنا ہے آج آپ صبح میں کتنے بجائے ہیں ہر ہوتیٹ ٹائم سر چیز جگہ پہلے آج آئی ایکسٹرہ کے ایکسٹرہ چارجز ہیں وہ ففٹی روپیز ہم لوگ ٹوٹل لے رہے ہیں صرف زیوارس وگرہ کے ایکسٹرہ فیس ہے وہ باقی کے ایکسٹرہ چارجز کتنے سال سے آپ کی میسے بھائی ہیں ٹوٹان ترین تو ابھی جیسا پبلک کے ہیلپ کے اندر آپ لوگوں کا کیا روزان ہے یہ پبلک کیا بول رہی ہیں پر آکے کس طرح سے کیا انداز میں جس علاقے درے ہیں فیس کیا سے بھی جیسا کہ جان کی ہے گلوبل انٹرپائزز اور گلوبل میسے بھائی کے نام سے خریبا ہم لوگ پورے اوٹسی ٹیم میں مجھے رہے جو بھی ہمارے پاس کسٹم آراز ہرنٹ پسٹن سیٹسپیکشن کے ساتھ ریٹن ہوا اور وہ ہم لوگ زیادہ پبلک ٹھہرا بھی نہیں رہے وہ لوگ پروموشن کے لیے دوسرے میسے بھائی سنٹرس والے پروموشن کے لیے پبلک ٹھہرا رہے پبلک پبلک کیا سنجھے یہ ڈال نیکد میں کیا پیسی آتے والکے اسپیک کر رہی گورنمنٹ کا جو زیادہ تر غریب لوگ ہیں وہ لوگ دس ہزار کے لیے تھوڑا سا تکلیف اٹھا رہے ہیں لینڈ میں ٹھہر رہے ہیں ہم لوگ ان لوگوں کو تکلیف میں نہیں ٹھہرا کے نمبر لے گئے گھر پہ بھی جا دے رہے ہیں پھر نمبر کال کر کے پھر ان لوگ کو بلا کے فائل سبمیٹ کر آ رہے ہیں آپ کو یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایسو آپ جو یہ کھرے کام وہ اچھا کریں جو ایسو آپ جس پیسی کو بھی دیئے جیئے چمچی کو دیئے یا کوئی لیڈر کو دیئے مگر جو ایسو گھرے گھر پھر کے کام کرنا چاہیے گا وہ کام پھول سٹی میں نہیں ہوا گھرے گھر پھر کے نہیں کریں گھرے گھر پھر کے نہیں کریں تاریخ خابیل ہے نیورسٹی میں گھر سٹی میں جو ایسو آپ جو فن ریلیس کریں کسی کو نہیں ملا کسی کو بھی نہیں ملا اور جو آپ فن جو ریلیس کریں وہ فن جو بھی دے رہے ہیں دو ہزار کم دے کے پانچ ہزار کم دے کے اب یہ آن لین کرانے کی پیسے لے رہے ہیں آن لین کے بھئی اچھی روپے لے رہے ہیں ایسی روپیس ہو رہے ہیں انگی بینگ کو اس کے چارجے سے اس کے اور اچھی روپے چارجے سے اور کیٹی آر ساتھ آپ جو می شے واب میں بغر چیز کے جو سو آپ جو سو عوام کے لیے تاؤن کریے اور عوام صبح سے جو شام تک ٹھہری وہ نہ ٹھہرے آپ ویسا کریے بغر بولے آپ جو سو آپ تو ہے صبح کتے بجے صبح ساتھ چھے بجے چھے شام میں بہرہ بجے تک غیری پبلی گیاں پر اور جو ہے چھو خواتین دیکھئے آپ میرے بہینہ پورے صبح ساتھ بجے چھے اور شام میں بہرہ بجے تک خیر رہنو اور یہ جانے ایکسلنٹ دیچیٹل سرویس کسٹمار سرویس پوائنٹ پر لیڈیز کی بھیڑ ہے اور الحمدللہ جو حیمت کی سکان پر ہر چیچ بہر بولے چکانوں میں دو سور پر دالنا تھا وہ تا بھی ڈال دیا تک پبلک صبح سے شام تک میں بٹ چی تھی اممہ آپ کا کون سوی اممہ یہ کمار بڑی میں آرہی 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 پیسے نہیں آرہی پیسے کرنا ہے پیسے فتم ہو گئے پیسے پیسے اس کو آن لین کرنے کسی لے رہے آرہی آرہی اللہ آرہی آپ کا خیال آرہی مثری آرہی 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 آہ آرہی آہ آہ آرہ آپ کا لاؤس کیا ہے وہ اممہ گھر میں آپ کے یعنی ڈیلی ساود می کو دے رہی صرف ساود می کا آرہ ہے باقی کے بڑھ کے آیتوں نہیں کرتے کتنے کیا کیا فیس چارچ کرے وہ لوگ فیس نہیں گوڑا کتب بھی نہیں گوڑے کارک کا بھی لڑا کارک پورا